مطمئن جمیں چامد ہے تمہیں اپنی پرکرتی نو چلا رہے ہیں جمیں اس دا حکم ہے تمہیں جگت دیچ سب کچھ جو ہے ہو رہے ہیں اس تو بنا ہو رہے ہیں اس تو ہی اتپتی ہو رہی ہے اس تو ہی پالنا ہو رہی ہے اس تو ہی ناس ہو رہے ہیں کیونکہ اس دا کوئی مدہ نہیں ہے اس لئے یہ سب کچھ تماش ہے اس لئے ہی سب کچھ اکھیل ہے ایک مط ہے بڑی سندر کہ ایک دفعہ شیو جی نے پرارتھنا کیتی ہے اکال پرک کہ تم میں نو جڑیے سیوہ بخشیے موت دی میں جس گھر دچ جاننا رونا پٹنا شروع ہو جاند ہے یہ میں نو چنگا نہیں لگ دا تو میری سیوہ بدل دیتی جا ہے جیڑا کم اندر نو سونپے آگیا ہے برخا کرن دا ایک کم میں نو دیتا جا ہے تم پرماتمہ نے آکھیا شنکر برخا کرنی تیرے سبھا دے انکول نہیں موت کرنی تیرے سبھا دے انکول ہے اسی کم دیتا ہے تینہوں تیرے سبھا دے انکول پر شیو جی نے ہٹ کی تھی نہیں جب برخا اندر کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا میری چولیچ اے سیوہ پائی جائے بہتے ترلے کر کے ہٹ کر کے پرماتمہ نے اے سیوہ چولیچ پا دیتی اچھا آئندہ تو برخا تو کریں گا شیو جی نے اے ورپ راپت کیتا جد میں ڈمرو و جاوا ادھو ہی برخا ہوئے اس تو پہلے نہیں ہونی چاہیتی تا تھا اس تو کر دیتا گیا ٹھیک ہے تو ڈمرو و جائیں گا برخا ہوئے گی مات لوگ دچ آئے شیو جی متحاس کسان لوگ حل چلا رہے سن تا شیو جی کہنے لگے سنو حل نہ چلاو کیوں تیران سال تک می نہیں پینا برخا میرے ہاتھ تھے جا لے کے ور آیا ہے برخا دا کر رہے ہیں موت اپنے سباؤ دے مطابق پندرہ دنہ بعد جد فیر اتھو لنگے ہیں تے کسان بیج پی پاون تے شیو جی گسے چاکے کہنے لگے جد میں کہہ دیتا ہے تیران سال تک می نہیں پینا تے بیج کیوں رول رہے ہو زمین لچ کیوں ناز کر رہے ہو کیوں اپنا نفسان کر رہے ہو تو کسان کہنے لگے جے رب چاوے گا تے بینا می تے بھی بیج اگ آن گے تے جہ انہوں نہ بھی اگ گے تے تیران سال بعد می پینا ہے تے تیران سال تک تسی بیج بویا نہ حل چلایا نہ تو اسی تے حل چلانا پل جاوانگے ساڑی سنتان پل جاوے گی اسی کھیتی باڑی دا کامی پل جاوانگے تھوڑے جیاں شیو جی اگے چلے گئے رکھ دے تھلے بیٹھے تے خیال آیا تو اسی تے حل چلانا پل جاوانگے ساڑی سنتان پل جاوے گی اسی کھیتی باڑی دا کامی پل جاوانگے تھوڑے جیاں شیو جی اگے چلے گئے رکھ دے تھلے بیٹھے تے خیال آیا جی کدھر میں تیران سال ڈمبرو وجایا نہ تے میں وجانا پل جاناں گا تو اکدم چولی دے چھو ڈمبرو کڑیا اور انو وجان لگ پہ تے وجان دے آئیں می پہ گیا گسے چاہے بھی میری چاہت تو بنا کس طرح ہویا الہام ہویا اکاشوانی ہوئی تو انہی ور لیا سی جد میں ڈمبرو وجاما تو ہو گئی ہے برکھا شیو جی دے ہاتھ جڑ گئے کہنے لگے نہیں یہ تے دو کچھ توں چاننا ہے وہ ہی کچھ ہوندہ ہے جو کچھ اسی چاندے ہیں وہ کچھ نہیں ہوندہ تو صاحب شریف نانک دیو جی ماراج فرمان پہ کر دینے جیوں تے سبھاوے تمہیں چلاوے جیوں ہووے فرمان جی میں اس نو بھامدہ ہے تے جی میں اس دا حکم ہے تمہیں او جگت نو چلا رہے ہے تے تمہیں اسے طریقے نال ہی جگت سب کچھ ہو رہے ہے اوہ ویکھے اوہ نہ ندر نہ آوے بہتا اے وڈان بہتی اشرج لیلہ اے ہے کہ پرماتما سارے آنو ویکھ دا ہے سارے جیوانو ویکھ دا ہے پر سارے جیوانو پرماتما نہیں دکھائی دیندہ اوہ ویکھ رہے ہے لیکن جیوانو اوہ نہیں دکھائی دے رہے ہے ماراج کے دنے میری درشتی سب تو بڑا وڈان حیران کن کھل جیڑا ہے اوہ یہی ہے کہ وہ ہر ایک جو تے نگاہ رکھی بیٹھا ہے لیکن کسے جیو دی نگاہ دے سامنے پرماتما نہیں اکال پرکھ نہیں آدیش تیسے آدیش آدیش ہے سجدہ ہے اسنوں کسنوں جو جگت دا مڈ ہے تے جس دا کوئی مڈ نہیں اور جو دھبیاں تو رہت ہے ناس تو رہت ہے تے جس دا ویس سمچے جگاں جگاں انتران دچ ایک کوئی ہے آدیش تیسے آدیش آد انیل اناد انہت جگ جگ ایک کوئی ہے